جی ہاں نمشکار دوستو سواکت ہے آپ سبی کا رس نیوز کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آخرکار کولکتا نائٹ ایڈرز کے خلاف کوالیفائر مقابلے میں ہارنے کے بعد کپتان ریشا پنت کا جھلکہ درد پیچ میدان پاری پوشٹ میچ پرزنٹیشن کے دوران ہوئے بھاوک اور کہہ گئے ایسی بڑی بات کی جان کر آپ بھی رہ جاؤ گے حیران تو ایسے میں دوستو جانیں گے کیا کرکار ریشا پنت نے ایسی کیا بڑی پرتکیرہ دیئے مقابلہ ہارنے کے بعد اور ساتھ کے ساتھ آئی پیل 2020 کی ریس سے بھی بھار ہو کر تو آپ کو پوری ڈیٹیل جانگاری ریشا پنت کے بیان سے جھوڑی آج کے اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں اور وہیں دوستو آپ سبھی بلکل بنے رہیے گا انت تک اس ویڈیو میں اور وہیں ہاں پر ہم آپ کو کرکیٹ جگت سے جھوڑی جو کافی کچھ بڑی بڑی خبریں نکل کر آ رہی ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے جیسے کی جو دوسری بڑی خبر کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ یہ ہوگی کہ انتی موور میں روی چندران اشوین سے ہو گئی ایسی بڑی گلتی جس کے چلتے دیدی گیپٹلز کی ٹیم کو ہارنا پڑا میچ جاننے کے بعد آپ بھی کروگے اشوین پر گصہ تو دوستو اکھر کر کیا یہ پورا بیچ میدان پر واقعی ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے اور ابھی جو میسے جوڑی جو کافی کچھ بڑی بڑی خبریں نکل کر آ رہی ہیں ان کے بارے میں بھی جانیں گے تو آپ سب ان خبروں کو جاننے کے لیے بلکل بنے رہیے گا انت تک اس ویڈیو میں اور وہیں دوستو اگر آپ بھی ریشہ پانت کو ایک بہترین کھلاڑی اور کپتان مانتے ہو تو آپ ابھی اس ویڈیو کو جرور لائک کیجے گا اور دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگٹ ہم نے رکھا ہے بس ماتر پانسو لائکس کا تو آپ ابھی اس ویڈیو کو جرور لائک کیجے گا اور اگر آپ بھی ہمارے چینل رس نیوز پہ پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کی گھنٹی کو بھی جرور دوائیے گا جس سے کہ آپ کو کرکیٹ سے جوڑی تمام چانکاریاں اور اپ ڈیٹ سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ملتی رہے تو چلی اب آپ کا زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے بات کرتے ہیں اس پوری خبر کے بارے میں دوستو جیسے کہ آپ سبھی کو پتائے گی دلی کیپٹلز اور کولکتہ نائٹ ایڈرز کی ٹیم کے بیچ میں رومانچک آئی پیل 2021 کا کالی فائر مقابلہ کھیلا گیا جہاں پر اس دوسرے کالی فائر مقابلے میں دلی کیپٹلز کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا جیا دوستو یہاں پر دلی کیپٹلز کی ٹیم کو تین وکٹ سے اس مقابلے میں ہار ملی جہاں پر کےکیار کی ٹیم نے شاندار پردرشن کے بلبوتے پر اس مقابلے کو ماتر ایک گیند رہتے ہوئے ہی جیت لیا اور وہیں ہم آپ کو بتائیں کہ اس مقابلے میں جیت کی ہیرو رہ شمنگل اور وینکٹیس آئیرز جنہوں نے چھالی سور چھپن نانو کی بہترین پاری کھیلی تو وہیں انتی موور میں راہل ترے پارٹی نے چھکا لگا کر اس مقابلے کو کالکتہ کی جھولی میں ڈالا اور اسی کے ساتھ کالکتہ کی ٹیم کا اب فائنل کا سفر بھی تیہ ہو چکا ہے جہاں پر اب چینی سوپر کنگز اور کالکتہ نائٹ ایڈرز کی ٹیم آپس میں بھیڑتی ہوئی ہم سبی کو نجھ رہے گی تو وہیں دوستہ ہم آپ کو بتائیں کہ دلی گیپٹیلز کے کپتان ریشا پانت نے اس مقابلے کے بعد پوشٹ میچ پریزنٹیشن کے دوران کافی بڑی پرتیگی رہ دیا جہاں پر وہ پوری طریقے سے بھاوک اس دوران نجھ رہے گی جہاں دوستہ ریشا پانت کے پولو سے ہی یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آخر کار وہ کتنے زیادہ اس مقابلے میں ہارنے کے بعد دکھی تھے دراصل ہم پر ریشا پانت جب میچ ختم ہونے کے بعد پوشٹ میچ پریزنٹیشن کے دوران آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس مقابلے میں ہمیں جس طرح ہار ملیا اس کو ویکت کرنے کے لیے میرے پاس کوئی بھی شبد نہیں ہے میں نے میچ میں چیزوں کو چست درست کرنے کی پوری کوشش کی لیکن دھر بھاگیا سے میں ان سیماوں تک نہیں پہنچ پایا جہاں تک میرے کو جانا چاہیے تھا ہم بڑھ کر بلے باجی نہیں کر پائے اور یہی ہماری کار کا سب سے بڑا کارڑ بنا وہیں دوستو پھر انہوں نے کولکتا کے گیندباجوں کو جیت کا شرے دیا جہاں پر انہوں نے کہا کہ بیچ کے اووروں ویباس طب میں اچھی گیندباجی ان کے کھلاڑیوں کی طرف سے دیکھنے کے لیے ملی ان کے کھلاڑیوں نے ہمیں بیک پوٹ پر ڈھکیلنے کا کام کیا اور ان کی شاندار گیندباجی کے بلبوتے پر شاید وہ اس مقابلے کو جیتے ہیں تو وہیں دوستو پھر آگے رشب پنت نے اگلی سیزن میں دمدار پردشن کر کر باپسی کرنے کا وعدہ اپنی ٹیم کے فینس سے کرا جہاں پر انہوں نے انت میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک دوسرے سے وہ سیکھتے ہیں ایک دوسرے کا سمرتن کرتے ہیں اور اگلی سیزن میں کٹھن باپسی ہم کرنا چاہتے ہیں اپنی سہار کو لے کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے رہیں گے ہم نے اس آئی پیل کے سیزن سے کافی کچھ سیکھ آئے ہماری ٹیم نے بہت کچھ سیکھ آئے ہم دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں اور اگلی سیزن میں باپسی کر کر اور اس سہار سے بھی ہم جرور کچھ سیکھیں گے اور اگلی سیزن میں باپسی کر کر میچ کا پاسہ پلٹنے کی پوری کوشش کریں گے تو ایسے ہم دوستو یہاں پر ریشہ پنت نے کافی بڑا پرتی کر دیا باقی اب آپ کی کیا رہا ہے ریشہ پنت کے بارے میں آپ اپنی گیمتی رہا ہے اور ویچارہ ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو وہیں چلی اب آگے بڑھ تو ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو دوستو اگلی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب میدان پر گیند باجی کروا رہے تھے روی چندرہ نشوین تو اس دوران کیوں انہوں نے ایک ایسی بڑی گلتی جس کے چلتے دلی کابیٹرز کی ٹیم کو کرنا پڑا ہار کا سامنا دوستو ہم آپ کو بتائیں کہ جب دلی کابیٹرز کی پاری کا اوور عویش خان کروا رہے تھے تو اس دوران انہوں نے اپنی پہلی ہی گیند پر اس اوور کی ایک کیچ روی چندرہ نشوین کے ہاتھوں میں تھمایا تھا جہاں پر روی چندرہ نشوین نے نیچے بیٹھ کر اس کیچ کو لپکنے کی کوشش میں اس مقابلے کو بھی میچ دکوا دیا جیہاں دوستو اور وہ کیچ کسی اور کانیبل کی نتی شرانہ کا تھا حالانکہ دوستو نیتی شرانہ اتنا زیادہ کچھ خاص پر دشن اس میچ میں کرنی بھائے لیکن اگر اس سامنا پر وہ وکیٹ دلی گیپٹرز کی ٹیم کو مل جاتا تو شاید اس میچ کا حال کچھ الگی ہوتا اور اس میچ کو دلی کی ٹیم جرور اپنی جھولی میں ڈال سکتی تھی خیر اب جو بھی ہو دلی چندرہ نشوین نے لیکن انتی موبر میں شاندر گیندبا جی کی جس کے چلتے ہیں ان کی اس گلتی کو یہاں پر بھلائے جا سکتا ہے باقی دوستو اب آپ کی کیا رہا ہے اس کے بارے میں آپ اپنی گیم تھی رہا ہے اور ویچار ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو چلیے باقی بات ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو اگلی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے وہ یہ ہے دوستو جیسے کہ اب سبھی کو پتائی کی انڈین ٹری میل لگ یعنی کی آئی پیل کے چودوے سیزن کو آج دوسرا فائنال لسٹ ملنے والا ہے جہاں پر آج یعنی کی تھیرہ اکٹوور کو دلی گیپٹلز اور کولکتا نائٹ ایڈرز کی ٹیم کے بیچ میں دوسرا کالیفائر مقابلے کی بھیڑنت جاری ہے جو ٹیم کالیفائر دو میچ جیتے گی وہی آئی پیل 2021 کے فائنال میں چنی سوپر کنگ سے بھیڑے گی اور ہارنے والی ٹیم کا سفر ٹونیمنٹ سے سماپت ہو جائے گا اور ایسے میں اگر بات کریں ہم دلی کی ٹیم کے بارے میں تو ٹیم نے سبھی بیواغوں میں اچھا پردرشن کر کر دکھایا ہے لیکن ٹیم کرو یا پھر مرو کے میچ میں اگر بلے باجوں میں گہرائی لاتی ہے تو پھر کپتان ریشہ پنت اترکت بلے باج کے طور پر اسٹیوی سمیت کو موقع دیا تو ان کو کسی کے استان پر کھلایا جائے گا اور یہ دیکھنے والی بات ہوگی حالانکہ دوستو ریسل کا ابھی بھی فٹ ہونا سمبھو نہیں لگتا ویدیسی کھلاڑی کے کیار کے لیے اچھا پردرشن کر رہے ہیں لیکن اوین مورگن کی بلے باجی چندہ کا کارڑ ابھی بھی میدان پر بنی ہوئی ہے حالانکہ دوستو کہ ہم بات کریں ان دونوں کی آج کے مقابلے کی پلینگ 11 ٹیم کے بارے میں جو آج آپ سبھی کو کولکتہ اور دلی کی پلینگ 11 جو دکھائی دے گی اس میں کچھ بردلاب آپ سبھی کو دیکھنے کے لیے مل سکتے ہیں جہاں پر اگر ہم بات کریں کولکتہ نائٹ ایڈرز کی سمبھاویت پلینگ 11 کے بارے میں تو کولکتہ کی طرف سے جو آپ سبھی کو کھلاڑی کھیلتے ہوں انہیں جرائیں گے اس میں شامل ہوں گے شممن گل وینکٹے سیر راہل تریپاٹھی نتیش رانہ اوین مورگن دینیش کارتک شاکی بلہ حسن سنین نرین لوکی فگروسن سیوام ماوی اور وڑون چکرورتی تو ایسا ہوں گی پلینگ 11 ٹیم جو کی آج آپ سبھی کو ڈلی کی اپیٹلز اور کولکتہ نائٹ ایڈرز کی دکھائی دینے والی ہے حالانکہ دوستو اب اس بات پر لوگ اپنی الگ الگ پرتیقیرہ دیں گے کہ آخر کا اور کون سی ٹیم یہاں پر آج کا یہ مقابلہ جیتے گی ڈلی کی ٹیم یا پھر کےکیار کی ٹیم لیکن آپ بھی اپنی قیمتی رہا ہے اور ویچار ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اس کے بارے میں جرور بتائیے گا تو ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو دوستو اگلی بڑی خبر نکل کر آرہی ہے وہ یہ ہے ایک ہی دل ہے کتنی بار جیت ہو گیا ایم ایس دھونی ٹی ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے لئے نہیں لیں گے کوئی بھی فیس جہاں دوستو یو ای میں کھیلے جانے والے آئی سی سی ٹی ٹونٹی ویشو کپ 2021 میں پورو کپتان ایم ایس دھونی ٹیم انڈیا کے مینٹور کی بھومی کا نبھائیں گے لیکن اس کے لئے بھارتے کرکیٹ کنٹرول بوڑ یعنی کی بی سی سی آئی سے اس کے لئے ایک بھی روپے فیس نہیں لیں گے جہاں دوستو بی سی سی آئی کے سیکریٹری جائے شاہ نے اس بات کی جانکاری دیا جہاں پر جائے شاہ نے ای 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 سی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایم ایس دھونی ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں ٹیم انڈیا کے مینٹور کرنے کے لئے کوئی بھی مانتے فیس نہیں لیں گے بھومی کا نبھائیں گے تو ایسے میں دوستو یہاں پر یہ کافی بڑا قدم ہے مہندر زنگ دھونی دھونی دھوڑی دھونی دھوڑی دھلیا گیا باقی اب آپ کی دھونی کے اس بڑے قدم کے بارے میں آپ اپنی گیمتی رہے اور ویچار ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو چلیے باگے بڑھتا ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو اگلی بڑی خبر نکل کر آرہی وہ یہ ہے جیدہ مدد ملتی ہوئی دکھائی دے رہی اور یہی نجارہ ہم سبھی کو رسی بی اور کلکتہ کی بیچ میں ہوئے مقابلے کے بیچ میں دیکھنے کے لئے ملائے چاہاں پر بلے باج کافی زیادہ مشکت کرتے ہوئے اس دورہ نجار آئے تھے ایرہ اکٹوور کو لائیو آپ کی ٹیلی ویزین سکرین پر شام کو آتا ہوا دکھائی دے گا ہمیں امید ہے کہ آپ کو دکھائے گی جانکاری پسند آئی ہوگی ویڈیو چلگا تو ویڈیو کو لائک کرنا ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا جسے کی جو آگے اپ ڈیٹ ہوں گی وہ آپ سبی کو سب سے پہلے چینل پر دیکھنے کے لئے ملتی رہے تو ملیں گے اگلی کو ریسی جانکاری میں تب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت